میترو سارے سنسار کی جو پرستیاں ہیں ان سے بھی جنڈنا چاہیے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو دیکھ کر آپ کہنا چاہتا ہوں آپ سب ہی محسوس کر رہے ہوں گے کہتا ہوں کہ پھول کو خار بنانے پہ تلی ہے دنیا پھول کو خار بنانے پہ تلی ہے دنیا سب کو انگار بنانے پہ تلی ہے دنیا پھول کو خار بنانے پہ تلی ہے دنیا سب کو انگار بنانے پہ تلی ہے دنیا میں مہکتی ہوئی مٹی ہوں کسی آنگن کی مجھ کو دیوار بنانے پہ تلی ہے دنیا میں مہکتی ہوئی مٹی ہوں کسی آنگن کی مجھ کو دیوار بنانے پہ تلی ہے دنیا اور ہم سارے کبھی لوگ اور آپ سوال کو مل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ سارے سنسار میں پیار رہے لیکن نا جانے کونسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس کے بجے سے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیواروں پر دستک دیتے رہیے گا دیواروں پر دستک دیتے رہیے گا دیواروں میں دروازی بن جائیں گے ادھر کے لوگ ادھر مل کر پیار سے رہ سکیں اس کامنا کے ساتھ آپ کہنا چاہتا ہوں مانا کہ بہت پریشانیاں آج کل ہیں پورے سماج کے اندر پورے دنیا کے اندر اور میں ایک آشابادی درشتری قرآن کا بیکتی ہوں اپنوں کی طرح سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے پھیکی مجھ پہ پتھر دو چار بار ہم جو کبھی ہنسا لیے سارے جہانے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے آپ ہنساتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہمارے ساتھ کیا گجرا کہتا ہوں کہ دو چار بار ہم جو کبھی ہنسا لیے سارے جہانے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے سارے جہانے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے کہتا ہوں کہ رہتے ہمارے پاس تو یہ ٹوٹتے ضرور سنجب بھائی رہتے ہمارے پاس تو یہ ٹوڑتے ضرور اچھا کیا جو آپ نے سپنے چھوڑا لیے اچھا کیا جو آپ نے سپنے چھوڑا لیے دو چار بار ہم جو کبھی ہنسا سا لیے سارے جہانے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے دوستو اب میں جو پنگتیاں کہنا چاہتا ہوں وہ پنگتیاں آپ تک پہنچیں گی پوری طرح سے تو میرا من اور بھی اچھا ہو جائے گا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے نراشاؤں کے زمانے کے اندر ایک آشابادی دشنگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس نے پھیکے ہی مجھ پہ پتھر سارے جہانے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے دوستو اب میں رکھئے گا کہتا ہوں اس نے پھیکے ہی مجھ پہ پتھر ہم پوجیٹیو سوچ کے بیکتی اگر ہوتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس نے پھیکے ہی مجھ پہ پتھر اور میں پانی کی طرح اور اچھا اور اچھا اور اچھا اٹھایا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے ان بروہ دوکو دور کرنے کا اور اب جو ان پوجیٹیو پانکتیاں دو کہہ رہا ہوں کہتا ہوں کہ دنیا نے مجھ پہ پھیکے تھے پتھر جو بے حساب بالکل نگیٹیو بات ان سے پوجیٹیو بات نکالنے کے کوشش کی ہے کہ دنیا نے مجھ پہ پھیکے تھے پتھر جو بے حساب میں نے انہیں کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے جہاں گھر کبھی بن سکتا ہے جہاں ایک دوسرے سے پیار کریں محبت کے ساتھ رہیں